السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سے پائی خوب آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا vlog start کرتے ہیں آج میں جمعے کی second جو جمعے کی عبادت ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گی جو جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں فرس جمعے کی عبادت اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو آپ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کا کیونکہ وہ فرس جمعے کی ہی تھی لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو کیونکہ اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آگے چل کے بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو یہ second جمعے کی عبادت ہے اور اس کے اندر میں آپ کے ساتھ جو جو چیزیں شیئر کروں گی وہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے تو چلیں vlog کو start کرتے ہیں اچھا vlog میں نے کہاں سے start کے یہ افتاری جو ہے ہماری گھر پر اکثر جو ہے ہمارے neighbor سے آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ساری چیزیں ہیں ماشاء اللہ سے تو اتنا زیادہ کچھ آ جاتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بنانا ہی نہیں پڑتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پھر یہی چیزیں ہم لوگ اپنے افتار میں لے لیتے ہیں تھوڑی بہت ہی چیزیں میں بناتی ہوں تو یہ جتنے بھی پیکٹس میں آپ کے سامنے بھی کھولیں یہ سب ہماری neighbor سے ہی آتے ہیں اور یہ روش بھی آیا تھا ہمارے neighbor سے یہ بھی یہاں پر پتھان جو فیملیز ہیں بہت زیادہ کھائے جاتا ہے یہاں پر اور کافی ایسے علاقوں پشاور وغیرہ میں بھی یہ بہت زیادہ کھائے جاتا ہے کورٹا میں اسے روش کہتے ہیں ایکسٹ ایک ہی تیاری کر رہی ہوں اور یہاں پر ہمارے جو میرے husband ہیں ان کے کچھ friend آ رہے تھے تو میں نے سوچھا ان کے لیے تھوڑی بہت میں چیزیں بنا رہی تھی تو افطار کا میں تیاری کروں گی ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ میں وہ عبادتیں بھی شیئر کروں گی جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے تو چلیں vlog کو start کرتے ہیں اور اگر ابھی ابھی اگر آپ میرے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی subscribe بھی کر لیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کل سے پہلے پہلے سب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اس لئے میں سہری کے ٹائم پہ upload کر رہی ہوں کیونکہ آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے میں کتنا زیادہ ویزی تھی اور مجھے upload تو کرنا تھا پہلے vlog لیکن میں بنا ہی نہیں سکی تو خیر انشاءاللہ ابھی میں سہری میں upload کروں گے تاکہ آپ لوگ پڑھ لیں لیکن پہلے والی عبادت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے صلات و تذبیر کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے تو وہ تو آپ عشاء کے بعد لازمی پڑھ لیجئے گا تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے صلات و تذبیر پڑھنی ہے سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے استغفراللہ پڑھ کے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے دعا مانگیں لیکن دعا کرنے کے بعد جب فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ مضمل کی یہ آیتیں پڑھنی ہیں یہ جو آپ کی سکین پر نظر آرہی ہے یہ آپ نے پڑھ لینی ہے تین مرتبہ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے دو نام لینے ہیں یا غفور ہو یا رحیم ہو یہ آپ نے تیتس مرتبہ پڑھنے ہیں اچھا اس کے بعد باری آ جاتی ہے نماز زہر کی جب آپ نماز زہر ادا کرنے اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ جو کلمات آپ کے پاس یہ جو دعا آرہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے گیارہ مرتبہ اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے اثر نماز کے بارے اثر نماز کی جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی سکین پر آرہی ہے یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مشکل کام ہیں جو بھی آپ کے لئے مسئلے مسائل ہیں جو بھی ہیں آپ کی وہ سارے مسئلے حل کر دیں گے جتنے بھی کوئی مشکل کام ہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ اچھے ازباب بنا دیں گے جو کہ آپ کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ دعا آپ نے ایک مرتبہ لازمی پڑھنی ہے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو آپ کے سکرین پر دکھائی ہے یہ دعا آپ نے سات مرتبہ پڑھنی ہے اس دعا کو اگر آپ پانچ سے سات مرتبہ ڈیلی پڑھا کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کے دعائیں بھی قبول ہوں گی تو یہ آپ نے مقرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنی ہے اور یہ صرف جمعہ کے لئے نہیں آپ یہ ڈیلی بیسس پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ حدیت کی پہلی چھے آیات اور سورہ حشر کی آخری چھے آیات کی تلاوت کرنی ہے اور آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی ہے رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے خوب دعائیں ہی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں اور اس میں جب آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو جب اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بغت بغت بھی اگر اس کو پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں اس کی نصیب بھی کھول دیتے ہیں تو جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جتنا ہو سکے اپنے نیک عمال کریں اور جو بھی آپ لوگوں کو میں نے عبادتیں بتائیں ہیں وہ آپ عبادت ضرور کیجئے گا کل کی یہ عبادت ہے کل جمعہ کی دن کی عبادت ہے اس کے علاوہ یہ ویسے دنوں کی میں نے نہیں بتائیے دیلی بیسس پر میں نہیں بول رہی ہوں کبھی آپ کو کمنٹس میں آ کر پوچھیں کہ ہم دیلی بیسس پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ صرف جمعہ کی عبادت ہے اور یہ سیکنڈ جمعہ کی عبادت ہے انشاءاللہ تھرڈ جمعہ کی بھی میں پہلے سے آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب جو میں تیاری کر رہی تھی یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کٹنگ کرنے میں ہی یہاں پر میں بنا رہی تھی آج میکرونی ساتھ ساتھ میں نے اس کے کٹیا وڑی چولے بنائے تھے مکس فروٹ چارٹ بنائی تھی کریم والی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کچوریاں بنائی تھی ان سب کی ریسیپیز میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ چھوٹے چھوٹے سی کلپس ہیں میں نے سنچہ آپ کے ساتھ اسی بلوگ میں شیئر کروں تو جی امید کرتی ہوں کہ آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو ان سب چیزوں کے ریسیپیز چاہیے ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اور آپ نے یہ عبادتیں لازمی کرنی ہیں تو ضرور اس بلوگ کو پورا دیکھیں گا اور اپنی کل کی عبادت کے ٹائم پر بھی ان کی ساری دعاوں کو پڑھئے گا جو جو میں نے آپ کے ساتھ دعائیں اور آیتیں شیئر کی ہیں تو جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ